بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ امیجن کرلیں کہ عمران خان وہ شخص ہے جس نے پاکستان میں تمام لوگوں کے چہروں سے نکاب اتار دی ہے اس نے وہ کام کیا جو پاکستان میں خاندانی سیاست کے اندر پچیس چالیس پچاس پچاس سال رہنے والوں نے کبھی نہیں کیا اس وقت ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس کے اندر اسمبلی بھال کی گئی تھی عمران خان کے خلاف جو بھی فیصلہ تھا وہ آیا تھا جس کے عدد عمران خان گئے تھے اس کا آج تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے یہ فیصلہ تو بظاہر جو بھی ہے لیکن اس میں ایک جج کے اختلافی نوٹ نے ایک نئی ڈیریکشن دی ہے اور اس ڈیریکشن کے بعد یاد رکھے گا عمران خان کے خلاف ایک کیس دائر ہونے والا ہے اور پارلیمنٹ بھی کوشش کرے گی کہ عمران خان کو غدار ڈکلیر کیا جائے اصل میں یہ فیصلہ آیا ہے جسٹس مذر عالم کی جانب سے انہوں نے ایک اختلافی نوٹ دیا ہے جس میں کہا ہے کہ عریف الوی عمران خان اسد کیسر قاسم سوری اور فواہ چودری نے آئین توڑا ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جر عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ اور کاروائی یہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان افراد اور غداری کا مقدمہ چلانے کا اختیار پارلیمنٹ پر چھوڑتے ہیں پارلیمنٹ چاہے تو عمران خان پر غداری کا مقدمہ چلا سکتا ہے اصل میں آج کے بعد یہ تو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی روشنی میں اب عمران خان کے سر پر آرٹیکل سکس غداری کی تلوار ہمیشہ کے لئے لٹکتے رہے گی دیکھئے دو چیزیں ہوئی ہیں شیری مزاری نے آج جو بات کی ہے اس کو ذرا سمجھئے گا شیری مزاری نے کہا ہے انہوں نے وارننگ جاری کی ہے پاکستان کے ادارے کو ظاہر سی بات ہے ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں ہم سڑکو پر آئیں گے اور تیار بیٹیوں میں اگر آپ نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی کوئی سرکاری بندہ کوئی بھی شخص اگر ملوث پایا گیا اس دھاندلی میں تو پھر اس کے بعد انہیں کلیر لی صاف جو باتیں کی اس کا لبے لبا بھی ہے کہ دمادہ مسکل اندر ہوگا اور ہم تیار ہیں اس میں بڑے لیول کی جنگ کرنے کیلئے اب آج آگے دیکھ لیجئے صورتحال کیا چل رہی ہے کہ دو چیزیں ہو رہی ہیں یہ جو زمنی انتخابات ہونے والے ہیں اس کے اندر غالباً چانس ہکے دھاندلی ہوگی اور اگر دھاندلی عمران خان نے روک لی تو اس کا مطبع ہے امریکی سادش ناکام تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ آسانی سے یہ سادش اپنی جتری اس نے کی تھی یا آج جون بولٹن نے بات کیا یہ سب نے بات کیا وہ اتنی آسانی سے امران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے دے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب یہاں پر وہ کیا کر سکتے ہیں اب دیکھئے صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو نون لیگ میں بیچانی یہ پائی جاری ہے کہ اب چونکہ ہمیں ایک ڈائریکشن ملی ہے سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے تو امران خان کے قلاب غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے کیونکہ اختلافی نوٹ آگیا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈائریکشن آگئے ہم سپریم کورٹ بھی جا سکتے اور ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی قائم کر سکتے ہیں اور اس صورتحال میں غداری کا مقدمہ امران خان کے خلاف قائم ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آئین توڑا ہے اور غداری کے بعد پھر پھانسی کی سزا عمر قید ہو یا کچھ ہو اس ساری چیزیں اب پاکستان میں ڈسکس کرنے کی تیاری ہو رہی ہے امران خان کے سر پر آج ایک تلوال نٹکا دی ہے دیکھیں اب بیسیکلی تو ہے اختلافی نوٹ اختلافی نوٹ فیصلہ نہیں ہوتا دیکن ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے اور اس ڈائریکشن کے بعد اب انہوں نے اسی کو آگے لے کر چلنا ہے دیکھیں دھاندلی کا پروگرام ہے پورا پورا اب اگر یہ دھاندلی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ یہ بیکھئے گا پھر سڑکیں ہوں گی امران خان ہوں گے اور پھر پورا پاکستان ہوگا یعنی اس وقت جو عوام کی صورتحال ہے کہ اوریا مقبول جان نے اس کو تشبیح دی ہے بھٹو کے اقتدار ختم ہونے سے انہوں نے کہا کہ غلطی سے بھی اس دفعہ دھاندلی نہ کرنا اگر دھاندلی ہوئی تو پھر صورتحال بہت زیادہ دور چلی جائے گی اور آلیڈی وہ کہہ چکے ہیں کہ اہل نظر بتا چکے ہیں کہ اللہ کا شدید ترین عذاب اس وقت پاکستان پر آنے والا ہے اور پاکستان اس کی لپیٹ میں آ چکا اور اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے دیکھیں سری لنکا والے خدا نہ خاصا کبھی حالات پیدا نہ ہو لیکن سری لنکا کے حالات پر چائنہ کہتا ہے کہ سی ایئے نے ان کو پورا فیول کیا ہے روس بھی یہی کہتا ہے جبکہ امریکہ کہتا ہے کہ سری لنکا کا جو صدر تھا وہ کرپ تھا وہ چائنیز نماز تھا لہٰذا اس کا تختہ عوام نے خود الٹا ہے اب تیاری ہو رہی ہے اس اختلافی نوٹ کے بعد کہ امران خان کے خلاف کاروائی کی جائیں اور وہ کاروائی یاد رکھے گا جو آلیڈی آیاد صادق کہہ چکے تھے اب چیزوں کو سمجھنا پڑے گا آیاد صادق نے کہا تھا امران خان پر آرٹیکٹ سکس غداری کے تحت ہم نے سپیکر سے کہا ہے کاروائی کے لیے اب پارلیمنٹ کو وہ کہیں گے کہ امران خان پر غداری کا مقدمہ قائم کریں اور پھر ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا دیکھیں جو سمجھنے والی چیز ہے ابھی تک تو امران خان بات کریں اشاروں کناروں میں اگر انہوں نے آ کر کہہ دیا اور نام لے دیا کہ نو اپریل کی رات کو کیا ہوا تھا یا انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ سائفر کس کو لکھا گیا تھا یا انہوں نے آ کر یہ بات کہہ دی کہ سائفر کو تو آپ چھوڑیے فورن آفیس نے وہ لیٹر کس کو جا کر دیا تو بتائیے اس کے بعد اس ملک میں کیا رہ جائے گا دیکھیں ابھی سب کو صورتحال پتا چل چکی ہے ابھی ہر کو یہ پوچھ رہا ہے اب مثال کا طور پر امران ریاض کی بات کر لیں تو امران ریاض کو جو مدعی ہیں انہوں نے آ کر کہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایف آئی آر درج کر کے مجھے تین دن بعد بتا گیا سب سے پہلے تو اس ایف آئی آر درج کرنے والے کو جیل میں پھینکے کہ ایک بندہ موجود نہیں ہے اس نے نام مطل لکھوا ہے تو میں ویٹس ایپ سے ادایت آئیں ان کو ایک بندے نے آ کر کہا جی فلانے بندے کے نام سے اف آئی آر درج کر دو امران ریاض کے خلاف اور اس صورتحال مستر کہا جی مجھے پتہ نہیں وہ بندہ سیلفیاں لے رہا ہے امران ریاض کے ساتھ کھڑا کو یعنی آپ اندازہ کر لیں یہ اتنا بھونڈا سکرپٹ اتنا بھونڈا سکرپٹ مانا کہ اتنا بھونڈا نہیں ہوتا لیکن کوئی لیول تو ہونا چاہیے کوئی آپ نے سادش کی ہے اور تھوڑا لیول تو اپنا بڑھائیں کسی لیول پر جاگر کریں اتنا بھونڈا سکرپٹ کہ اب پوری دنیا آپ کا مزاق اڑا رہی ہے اب اس صورتحال میں دیکھ لیں آج میڈیا سمی ابراہیم ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور وہ اپن لی کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں آگے لڑائی ہونے والی ہے پھر اس کے بعد موئی پیر زیادہ صحافییں بڑے اچھے پاکستان کے ان کو بھی سبق سکھانے کی اس وقت پوری تیاری ہو رہی ہے پھر اس کے بعد سب کے فیورٹ بھی ہیں عرشہ شریف ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیدا ہونے والی یعنی انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا تو آپ اندازہ کر لیں آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے یعنی سب کا گلہ دبانا ہے اور گلہ دبانا کرنا کیا ہے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے کرنا کیا تو عمران خان کے معاملات ہو آپ ان پر غداری کا مقدمہ قائم کریں گے اپنے صافیوں پر بھی کرنا یہ عمران ریاست پر کیا تھا غداری کا مقدمہ تھا کہ جی وہ اس نے فوج کے خلاب بولا اداروں کے خلاب بولا وہ تعلق بات ہے کہ ٹھوس ہو گئے سب کچھ تو دیکھئے جو صورت آلیس و کام کے ملک میں چل رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ اب تمہارے اوپر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لئے پارلیمنٹ اوپن ہو گئی ہے یہ اختلافی نوٹ کو اب نون لیگ نے کیش کروانا ہے اور عمران خان کو جن کے ان کے ساتھ لڑائی ہے انہوں نے عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے تو ملک کی جو صورت حالہ وہ ڈے بائی ڈے خراب ہوتی جاری ہے پاکستان کے جو حالات ہیں جو معاملات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اگلے کچھ عرصے کے اندر جو صورت حال پیدا ہو رہی ہے وہ اسی طرح تباکن ہوگی جو آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ اب دیکھیں سب چلے گئے ہیں بند گلی میں اس کا سلوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے آپ جو زمنی انتخابات ہیں ان کو فری اینڈ فیر کریں حمزہ کی کرسی جائے گی چودی پرویزی لائے آئیں گے یادوں میں اسمبلیہ آکر ڈیزولف کر دیں گے یا مارچ ہوگا غالباً اسمبلیہ ڈیزولف کر دیں گے شباز شریف بھی فارغ ہوں گے آپ نئے انتخابات بلکل صاف شفاف کرا دیں جو جیتے اقتدار اس کے ہاتھ میں دے دیں اب یہ صورتحال اس میں کون سے سی راکٹ سائنس ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سے آج ائر لیفٹ اور بڑی کمپنی جو ہے واحد سے اپنا سرمایہ نکال رہی ہے وہ نکل رہی ہے آپ کے ملک کے اندر ایٹرٹائز میں نئے ہاتھ کھینچ لیے ہیں بڑے بڑی کمپنی سے مارکٹنگ بجٹ اپنا روک لیا ہے جب آپ کے ملکی صورتحال ہوگی تو آپ کا ملکی چلے گا کیسے تو پاکستان کی معاملت کافی خراب ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں